جیسری مہاکال دوستو کیسے آپ آثار کرتا ہوں آپ بہت ٹھیک ہو سوپریشن ہوں جی ہاں بے دوستو آج میں آپ کو مہاویر بجرنگ بلی کا سنکٹ موچن منطر بتانے جا رہا ہوں جس کے من میں یدی دل میں کسی بھی پرکار کی گھورا اٹھو ڈر ہو آسنکہ ہو تو آپ نیرن ترپیتے دن اس منطر کا جاپ کریے نشت ہو جائیے اور پیر پھیلا کے سو جائیے دیوں کہ آپ کے رکششن مہاویر بجرنگ بلی ہوں گئے کسی بھی کارلے کے سپلت اور وجہ ہونے کے لیے اس کا نیرن تجاب کرنا چاہیے یہ منطر آدمی سواس بڑھاتا ہے اور اس منطر کا جو جاپ کریں گے آپ مہاویر بجرنگ بلی کو سندو چڑھانا ہے گڑ چڑھیں چڑھانے اور اس منطر کا نتی آپ سنون کرنا ہے کبھی بھی کسی بھی ٹائم یا دیکھ سوہ سام کا سامن نشت رہے گا تو بہت ہی اچھا نہیں ہے تو کوئی دکت نہیں ہے آپ کبھی اس منطر کا جاپ کر سکتے ہیں اس منطر کا جاپ جرور کرنا چاہیے جب آپ کو لگے کہ مدیو تولے کا شٹ ہو رہا یا ہونے والا ہے تو اس منطر کا ترنت ہی جاپ کرنا شٹارٹ کر دینا چاہیے انسان کو کیونکہ ایک سنکٹ موچن ہی ہے مہاویر ہیں جو جاگریت دیرتا ہے اور جس کو امر ہیں آج بھی جو اس دستی پر بشیرن کرتے ہیں تو ایسے مہاویر بجرنگ بلی کا کیوں نہ ہم دھیان کریں کیونکہ ان کی بھگتی کریں جو جاگریت ہیں ساکشات ہیں اور کل جگ میں بھی ہیں ان کے انہیکوں منطر ہیں لیکن جو اتی پرسن کرنے والا منطر ہے اوم حان حان منتے نما اوم حان حان منتے نما اوم حان حان منتے نما اس منطر کا جاپ آپ کیجئے آپ کے کتنا ملتو تولے کشت ہو کوئی سنکٹ ہو گھوراٹ ہو ڈر ہو شب چھٹکیوں میں بھگے گا چھٹکیوں میں کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے بٹے بڑھوں میں اس چیز کو بتایا ہے سب کو گیان پلدان کیا جب بھی ڈر لگتا ہے تو ادھکتر لوگ بہاہویر بجرنگ والی کا نام لیتے ہیں حرمان چالیسے کا پارٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کا نام لیتے ہی جوس آ جاتا ہے ایک ترنگ پھر پھلت ہو جاتی ہیں ایک اچھی بوجہ آ جاتی ہے جو نگٹ بوجہ کو باہر نکال پھینکتی ہے اور آدمی اکتم ان نگٹیب بوجہوں سے اس گھرات سے اس ڈر سے نیڈر ہو جاتا ہے اس کے اندر جو ڈر ہے پیدا ہے جو بیٹھا ہوا ہے وہ نکل جاتا ہے مہا بیر بجرنگ والی کے نام سے یہ بھی ایک چھوپائی ہے جدی آپ کو ڈر لگتا ہے اس چھوپائی کا پارٹ کر سکتے آپ جب اس چھوپائی کا جب آپ کو ڈر لگے گا تیز کپچارن کریں گا تو آپ کے رونگٹے کھرے ہو جائیں گے رونگٹے اور آپ ایک دم نیڈر ہو جاؤ گے کیونکہ یہ مہا بیر بجرنگ والی ہے جاگل دیرتا ہے ساکھ شاکھ کار ہیں تو جو مہا بیر بجرنگ والی کے بھگت ہیں یہ نہیں بھی ہیں جن کو ڈل لگتا ہے جو کسے بات نہیں کر پاتے وہ کنٹینو یا تو اس چھوپائی کو یا جو منتر میں نے بتایا اس منتر کو جاپ کرنا شٹارٹ کیجئے آپ نے ڈر ہو جاؤ گے کسے کے سامنے نہیں ٹک سکتے آپ کا آپ کے کامہ میں ہی سا بنتے چلے جائیں گے اور آپ خوش رہو گے پرسن رہو گے میں صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سے جوڑے ہر بھائی بہن کو ہر طرح کا گیان دوں ہر طرح کا راستہ بتاؤں تاکہ وہ نڈر رہیں خوش رہیں پرسن رہیں سمجھ دی سے پنی پور رہیں اور میرے بھائی لوگوں آپ کو کسی اور طرح کی ویڈیو چاہیے کچھ اور آپ کو دکت ہے کسی چیز کا سمادھان چاہیے تو پلیج آپ کومنٹس میں بتائیں میں اس کو پر ویڈیو بناوں اور آپ کو سمادھان کا سلوسن کرنا یہ میری جمہ داری ہے آپ کے بھائی کی جمہ داری ہے جیسی ریمہ کال خوش رہو